نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے چینی صدر کا طرز حکومت اور اثرات کولم نگار ہے یاسر حبیب خان اور آواز ہے نادیا سباکی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریڈی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.nئیصبح.org www.naisubah.org صدر شی جنگ پنگ کی غیر معمولی قیادت میں چین نے چینی قوم اور معاشرے کی ترقی میں نمائع پیش رفت کی ہے صدر شی جنگ کے شاندار ویجن اور جذبے کے ساتھ چین تیزی سے ایک مکمل جدید سوشلسٹ ریاست کی تعمیر کے اپنے بڑے مقصد کی طرف بڑھ رہا ہے صدر شی جنگ نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیئیٹف اور مشترکہ مستقبل کے ساتھ ایک عالمی برادری کی تشکیل جیسے اہم نظریات کی تجویز دے کر بیرل اقوامی تعلقات کے نئے طرز میں اہم کردار ادا کیا ہے حال ہی میں شائع ہونے والی کتاب پریزیڈنٹ شی جنگ پنگ دی گورننس آف چائنہ کی چوتھی جلد دو ہزار بیس اور دو ہزار اکیس کے دوران صدر شی جنگ پنگ کی مختلف مواقعوں پر کی گئی تقاریر پر مشتمل ہے دو ہزار بیس کا آغاز اس صدی کے سب سے مشکل چیلنجز میں سے ایک کے ساتھ ہوا کوویڈ نائنٹین کی وبا اس مشکل وقت میں چینی قیادت نے اپنے عظم کا اظہار کیا کتنے بڑے چیلنجز سے کیسے نمٹا جائے شی جنگ پنگ کے ویجن کے ساتھ چین نے انتہائی غربت کے خلاف جنگ جیت لی اور شیڈیول کے مطابق ہر لحاظ سے ایک موتدل خوشحال معاشرے کی تعمیر کا پہلا صد سالہ حدف حاصل کر لیا اب ملک صدی کے دوسرے حدف کی طرف مارچ شروع کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے جس کے مطابق چین کو ایک جدید سوشلسٹ ملک بنانا ہے صدر شی جن کی قیادت کا ایک سب سے متاثر کن پہلو اپنے لوگوں کے مفادات کو مقدم رکھنے کا عظم ہے انہوں نے ایک بار کہا کہ عوام کی حمایت ہماری اولین سیاسی ترجیح ہے بار بار عوامی جذبات کی نمائندگی کرتے ہوئے صدر شی جن نے اپنی قوم کے دل جیت لیے ہیں دوہزار بائیس کے نئے سال کا پیغام دیتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ عوام کے مسائل میرے مسائل ہیں اور عوام کی توقعات میرے مقاصد ہیں اپنے دو عدوار میں بہت سارے کانامیں گرنے کے بعد صدر اب بھی اپنے لوگوں کی زندگیوں کے میار کو مزید بہتر بنانے کے لیے پورا عظم ہے بائیس مئی دوہزار بائیس کو تیرویں قومی عوامی کانگرس کے تیسرے اجلاس میں اندرونی منگولیا کے وفد کے مباحثے کے اجلاس میں اپنی تقریر کے دوران انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ حکومت میں کمیونسٹ پارٹی آف چائنہ سی پی سی کا واحد مقصد عوام کی ضروریات کو پورا کرنا ہے شیر جنگ پنگ نے سینٹرل پارٹی سکول نیشنل اکیڈمی آف گورننس میں اپنے دوہزار اکیس کے موسم بہار کے سمیسٹر کے دوران نوجوان اہدہ داروں کے تربیتی پروگرام کی افتتاحی تقریب میں نئی نسل پر زور دیا کہ وہ منصوبہ بندی پر زور دیں مجموعی رجحانات کو سمجھیں اور بڑے چیلنجز سے احسن طریقے سے نمٹیں صدر شیر جنگ کی قیادت نے نہ صرف مقامی چیلنجز سے نمٹا بلکہ دیگر اقوام کو لڑنے کا راستہ بھی دکھایا دنیا بھر میں کوویڈ انیس کے بارے میں چینی رد عمل کا اعتراف کیا گیا وائرس کے پھیلاو کو روکنے سے لے کر ویکسین کی تیاری کے لیے آر اینڈ ڈی تک اور تیزی سے علاج کے طریقے کار تک اور اتنی کم مدت میں اتنی بڑی تعداد میں عوام کیلئے ویکسین کا انتظام کرنا یقیناً قابل تعریف ہے کوویڈ نائنٹین کے دوران صدر شیر جنگ کی قیادت کی پہچان موشنے کے تمام اہم طبقات بشامول وبا پر قابو پانے والے کارکنوں پولیس افسران اور کمیونٹی ورکرز کو متحد کرنے کی ان کی متاثر کن قیادت تھی جب دیگر تمام اقوام کوویڈ نائنٹین کے دوران جدو جہد کر رہی تھی چینی معیشت ایک مصبت رجحان پر قائم رہی جو صدر شیر جنگ کے ویجن اور قیادت کا مو بولتا ثبوت ہے 23 فروری 2022 کو صدر شیر جنگ نے کوویڈ نائنٹین کو کنٹرول کرنے اور موشی اور سماجی ترقی کو مضبوط بنانے کے بارے میں ایک میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ ہمیں بہرانوں کو موقع میں بدل کر اپنی عظیم صلاحیت اور رفتار کو آگے بڑھانا چاہیے عالمی وبا کو مد نظر رکھتے ہوئے چین نے لوگوں کو دوبارہ غربت کی طرف جانے سے روکنے کے لیے ایک طریقہ کار بھی قائم کیا ہے چین روزگار کی منڈی کو مستحکم رکھنے کے لیے مشکل وقت میں کاروباری اداروں کی مدد کر رہا ہے اس کے لیے چین آن لائن بے روزگاری ریجسٹریشن اور بے روزگاری انشورنس کے لیے آن لائن درخواستوں کے حصول کو بھی فروغ دے رہا ہے کسانوں کو اپنی ذرائی اور لائف سٹاک کی مسنوعات بیچنے کے لیے صحیح منڈی تلاش کرنے میں سہولت فراہم کی گئی ہے جبکہ مہاجر مزدوروں کو بھی اپنا کام دوبارہ شروع کرنے کے لیے حکومت سے مدد مل رہی ہے جب کوویڈ نائنٹین کے بعد روایتی سنتیں بنفی اثرات کم کرنے کے لیے کوشہ ہیں چین سمارٹ مینیفیکچرنگ بغیر ڈرائیور کی ترسیل کی خدمات آن لائن کھپت صحت کی دیکھ پھال اور دیگر اُبھرتی ہوئی سنتوں پر توجہ دے رہا ہے لوگوں کی آمدنی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے صوبائی گورنرز اور سٹی میئرز ضروری خوراک کی فوری فراہمی کو یقینی بنا رہے ہیں انتیس اکتوبر دو ہزار بیس کو چینی کمیونسٹ پارٹی کی مرکزی کمیٹی کے پانچویں مکمل اجلاس میں صدر شی جن کی تقریر نے چین کو جدید بنانے کے راستے پر روشنی ڈالی جس میں انہوں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ چین کی آبادی کا حجم ترقی آفتہ ممالک کی مجموعی آبادی کے حجم سے زیادہ ہے دویم چینی ترقی اور جدیدیت کا مقصد ہر ایک کے لیے مشترقہ خوشحالی ہے جس نے علاقائی تقسیم شہری اور دہی علاقوں کے درمیان تفاوت اور آمدنی کی تقسیم میں فرق کو دور کیا ہے تیسرا چینی ترقی مادی اور ثقافتی اور اخلاقی ترقی کو متوازن کرتی ہے جبکہ دیگر ترقی آفتہ ممالک میں مادی فوائد کا غلبہ ہے چہارم چین انسانیت اور فطرت کے درمیان ہم آہنگی کے ساتھ بقائے باہمی پر توجہ مرکوز کرتا ہے کیونکہ ملک مادی اور ماحول دوست ترقی کو ہم آہنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے جس نے ترقی کو یقینی بنانے کے لیے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے